موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاسٹ ٹائپ ہم لوگ کروزن کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کروزن کیا ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے الیکٹرو کیمیکل تھیوری جو ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کیا ہے الیکٹرو کیمیکل تھیوری آج کا جو لیکچر ہے وہیں سے آگے کنٹیلیوڈ ہے آج ہم لوگ کروزن کی ٹائپس ڈسکس کریں گے کہ کروزن کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے اور پھر سب سے امپورٹن چیز کے کروزن سے پریونٹ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں کیسے کروزن سے بچا جا سکتا ہے اور سب سے پہلی ٹائپ جو اس کی ہے اس کی بسیکلی ساتھ آٹھ ٹائپس آپ کہہ سکتے ہو ہوتی ہیں سب سے پہلی جو کروزن کی ٹائپ ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یونیفرم اٹیک کروزن یا یونیفرم اٹیک... بھی اس کو کہتے ہیں یونیفرم اٹیک یا یونیفرم اٹیک کروزن یا یونیفرم کروزن یہ کروزن کیسے ہوتی ہے یا یونیفرم لی یعنی پوری بوڈی کے اوپر مثلا آپ کے پاس یوں کوئی اوبجیکت پڑھا ہو لیٹسے کوپر کا کوپر کا ایک بیس پڑھا ہوئی ہے اور نیچا آپ کے پاس گراؤنڈer اور اوپر آپ کے پاس لیٹسے کوئی ایسیڈک میڈیم ہے کوئی ٹھیک ہے تو اس ایسیڈک میڈیم کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے کپر جو ہیں یہ اس میں چینج ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا زمین کے اندر ہی یوں کرنٹ کنڈک کرنے لگ جائے گا اور یہ کپر کی پوری لیئر اوپر سے خراب ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے یونیفورم اٹیک پوری باڈی کے اوپر سیم اگزیسٹ کرتا ہے یونیفورم اٹیک آپ کے پاس دیکھنے میں کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یونیفورم اٹیک کی ایک اگزیمپل ہے یہ آپ کو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک شپ کا ریکج ہے ٹھیک ہے شپ سوٹی ہیں نا جو سیل آتی ہیں شپ ہے یہ پوری شپ ریکج ہے یہ یعنی ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی ہے جو کسی کنارے آکے لگی اور پھر اس کو سارا کا سارا کروشن ہو گئی ہے آپ دیکھو کہ پوری باڈی کے اوپر یونیفورم لی مثلا اس پارٹ یہ پورا پارٹ بھی کروڈ کیا ہوئے یہ بھی یہ بھی کچھ بھی ایسا حساب اس کا نہیں بچا جو مطلب کروشن جس میں نائی ہو کروشن کی وجہ سے آپ دیکھو کہ اس کے پارٹس ٹوٹ گئے ہیں کروشن کی وجہ سے جب وہ اس کے جو پارٹس ہیں نا ڈکے ہوتے ہیں پہلے تو جب بہت زیادہ دہانزارہ سے ڈکے ہوا ہوئے وہ جگہ خالی ہو گئی ہے وہ سارا گری گئے وہاں سے پارٹ مثلا اس والے پر گھور کرو یہ پورا ٹوٹ ہی گئے وہاں سے تو یہ بیسکلی کیمکل لی کے ہے اور یہ سب سے پہلی ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیفورم اٹیک یونیفورم اٹیک کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آتی ہے سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہے گلوینک کروشن گلوینک کروشن گلوینک کروشن جو آپ نے گلوینک سیل ڈسکس کیا تھا جو اس میں گلوینک سیل میں کیا ہو رہا تھا گلوینک سیل میں آپ نے دیکھا تھا کہ دو میڈیمز تھے دو مٹیریلز تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے تھے یہ پہلا ٹائپ کا مٹیریل تھا اور یہ دوسرے ٹائپ کا مٹیریل تھا اور یہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے تھے تو جس پوائنٹ پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہاں پہ آپ کے پاس کروین سٹارٹ ہو گئی تھی ایک آپ کے پاس کیا بن گیا تھا کیتھوڈ اور ایک آپ کے پاس بن گیا تھا اینوڈ اور پھر آپ نے ایک دیکھی تھی اس میں جتنے آپ کے پاس نیچے والے الیمنٹس تھے ان کی ریکٹیوٹی زیادہ تھی اور یہ جلدی اوکسیڈائز ہو گئے تھی اور اوکسیڈیشن ریڈکشن بھی ہم لوگوں نے آسٹ ٹیم ڈسکس کی تھی یہ جلدی اوکسیڈائز ہو جائے گا اور یہاں سے ایک الیکٹرون جو ہے وہ یہاں ٹریول کرے گا اور وہ دوسرے والے کو ریڈیوز کر دے گا اور آپ کے پاس مختلف کمپاؤنٹس بنیں گے ٹھیک ہے فر ایکزمپل آپ کے پاس یہ ایک ایک ایکزمپل ہے آپ نے آئرن اور زنک کو ایک دفعہ لنک کیا اور پھر آپ نے آئرن اور کپر کو لنک کیا ٹھیک ہے اب لاسٹ ٹیم بھی میں نے آپ کو یہی والی دو ایکزمپلز کروائی تھی کہ آئرن اور زنک اور آئرن اور کپر کو میں نے دو دفعا پس میں جوڑا تھا جب آپ آئرن اور زنک کو جوڑتے ہو تو زنک بسیکلی نیچے ہوتا ہے آئرن سے اس سیڈیز کے اندر ٹھیک ہے تو زنک اس کا مطلب ہے زیادہ رییکٹیو ہے تو زنک سے آئرن کی طرف الیکٹرونز آئیں گے زنک جو ہے وہ پہلے چینج ہو جائے گے زیڈن پلس ٹو میں اور ساتھ الیکٹرونز دو ریلیس کرے گا وہ دو الیکٹرونز آئرن گین کر کے آئنز بن جائے گا اور وہ آئنز ہائیڈروکسائیڈ بنا کے یہاں پہ آپ کے پاس رسٹ لگنے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس رسٹ لگنے لگ جائے گا سارا فی او ایچ ہول تھرائیس یہ بھی لاس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ فی ایچ ہول تھرائیس اس فیڈک ہائیڈروسائیڈ کو ہم رسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے زنک جو آپ کا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کا زنک بریک ڈاؤن ہونے لگ جائے گا اور آپ کے پاس جو کروشن یہاں پہ کپر اور آئرن جب آپ لنک کرو گے تو آئرن آپ کے پاس نیچے ہے اس سیریز میں تو آئرن سے کپر کی طرف فیلیکٹرونز جائیں گے اس کو ہم گلوینک کروشن کہتے ہیں ٹھیک ہے گلوینک کروشن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ان کو کیسے ہم لوگ ریڈیوز کر دیتے ہیں ہم ساتھ ہی اس کے میتھڈز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے میتھڈز او پریونشن کیا ہم سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں لیٹس اگر دو میٹلز کو دوسرے کے ساتھ لنک کرنا ہی ہے یہ ہماری مجبوری ہے تو ہمیں پھر یہ کرنا چاہیے کہ چوز ایلیمنٹس کلوزر ان ای 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 سیریز ٹھیک ہے یعنی یہ جو آپ کے پاس تھی نا ای 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 کے اپنے سیریز یہاں پہ دیکھی تھی اگر میں ایسا کروں کہ آئرن ہمیں سلور کے ساتھ میں لنک کر دوں پوٹیشم تو میں بہت بڑی گلتی کروں گا یا پہ میں پوٹیشم کو رکھوں اور ساتھ میں سلور کو جوڑ دوں تو یہ بہت ہی بڑی گلتی ہوگی ٹیک ہے لیکن یہ پوٹیشم فوراً سارا ختم ہو جائے گا اور سلور کو بھی برہت کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ آئرن کو نکل کے ساتھ جوڑ دوں ٹھیک ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو آپ یوں کرو کیونکہ وولٹیج کم پروڈیوس ہوگی جب اس طرح کے دو ایلیمنٹس کلوز ہیں آپ آپس میں لنک کروگے تو کم وولٹیج کی وجہ سے کم الیکٹرون ڈینسٹی ہوگی یعنی کم کرنٹ ہوگا اب ہم کرنٹ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں بیسکلی جب یہ الیکٹرونز نکلتے ہیں تو ایک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کرنٹ پر یونٹ ایریا کو ہم کرنٹ ڈینسٹی یعنی آئی کہتے ہیں یہ آئی کیا ہوتا ہے کرنٹ پر یونٹ ایریا ٹھیک ہے کرنٹ پر یونٹ ایریا کو ہم کرنٹ ڈینسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کرنٹ ڈینسٹی کا ابھی ایک بہت میجر رول ہوتا ہے جو گلوینک ابھی ہم لوگ آپ پہ فیکٹرز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو پہلا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان دو ایلیمنٹس کو پک کرنا چاہیے جو ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں دوسرا ہمیں یہ چلنا چاہیے کہ انوڈ کا جو ایریا ہے وہ بڑا رکھنا چاہیے انوڈ ایریا شوڈ بی لارج انوڈ ایریا ان کانٹیکٹ اب یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی کہ ایریا بڑا رکھیں گے تو زیادہ رست نہیں لگے گا زیادہ کرویجن نہیں ہو جائے گی نہیں الٹا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جتنا ایریا کم رکھو گے اتنی زیادہ آپ کے پاس کرویجن ہوتی ہے جب کی کرنٹ ڈنسٹی ہے نا آئی وہ آپ کی بڑھتی ہے اگر آپ کا ایریا کم ہو جتنے کم ایریا کے اندر سے انہی الیکٹرونز کو یہاں پہ یہ آپ کا کانٹیکٹ ایریا اگر یہ کانٹیکٹ ایریا آپ کا زیادہ ہوتا نا تو نقصان آپ کا کم ہوتا ٹھیک ہے تو ایریا آپ کو کیا کھنکنا چاہیے لارج رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تھرڈ چیز آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو دو مٹیریلز ہیں ان کے درمیان الیکٹرک انسولیشن لگا دو الیکٹرک انسولیشن الیکٹرک انسولیشن مثلا آپ درمیان میں وڈ کا ایک پیس لگا دو ہلکا سا باریک سی کوئی لیئر کسی پولیمر وغیرہ کی لگا دو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے کرنٹ پاسٹ آن نہیں ہو سکے گا یہاں سے یعنی الیکٹرانز لوس ہو کے دوسری طرف وہ جاہی نہیں سکیں گے ٹھیک ہے تو بیسی کے لئے آپ کی پھر ایکسیڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی تو الیکٹرک انسولیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کر سکتے ہو گلوینک کروشن سے بچنے کے لیے اور سب سے فائنل چیز جو بلوینک کروشن سے بچنے کے لیے ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہوتی ہے کیتھوڑک پروٹیکشن ٹھیک ہے کیتھوڑک پروٹیکشن جو ہوتی ہے اب یہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں فر ایکزمپل آپ کے پاس دو قسم کے مٹیریلز ہیں ایک ہے آپ کے پاس آئرن اور دوسرا ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ لنک ہوا ہوا زنگ آپ پٹ چکے ہو کہ آئرن سے زنگ کی طرف الیکٹرانز جائیں گے اور آئرن کو وہ کر دیں گے رسٹ آؤٹ کر دیں گے اب جس لوکیشن کے اوپر آپ کا ایریا کنٹیکٹ میں آ رہا ہے آپ ایسا کرو کہ اس والے لوکیشن پہ آپ لیٹس ایک کپر لگا دو آپ یہاں پہ لگا دو کپر ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ جب اب بسیکلی دو تین آپ کے پاس پارٹس بن گئے ایک کپر اور آئرن کا اور ایک کپر اور زنگ کا اور ایک آئرن اور زنگ کا آپس میں لنک آئرن اور زنگ کا جو لنک ہے نا وہ تو بریک ہو رہا ہے کپر کی وجہ سے کپر اور جو آئرن کا لنک ہے نا اس میں کپر زیادہ آپ کی وہ لگتا ہے یعنی کپر سے آئرن کی طرف الیکٹرانز آئیں گے یعنی کپر آکسیڈائز ہو جائے گا اور کپر بے شک آکسیڈائز ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بسیکلی آپ نے کپر کو اوپر لگا دی ہے اس کے ٹھیک ہے اور آئرن اس کے نیچے کیا ایکٹ کر رہا ہے iron کیا ایکٹ کرے گا iron آپ کا as cathode ایکٹ کر رہے اور copper آپ کا as anode ایکٹ کر رہے تو دو قسم کی کیسز ہو سکتے ہیں یا تو copper as anode ایکٹ کر رہے یہ cathode ایکٹ کر رہے یا آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کو یہ ایک ایسا element لگاتے ہو جو خود as a cathode بننے لگ جائے اور اس کو as anode iron کو ڈیل کرے اچھا سوری میں نے آپ کو سوری میں نے آپ کو تھوڑا سا غلب تار یہ copper یہاں پہ as a cathode ایکٹ کرے گا اور iron as anode ایکٹ کرے گا because copper اور iron جب آپ اس میں لنک ہوتے ہیں تو iron سے copper کی طرف فلو کرتے ہیں ٹھیک ہے electrons تو basically iron جو ہے وہ سب سے پہلے iron یوں بن جائے گا ٹھیک ہے anode بن جائے گا اور اوپر copper as a cathode ایکٹ کرنے لگ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں cathodic protection اور یہ آپ کو save کر سکتی ہے مثلا ایک third party آپ compound element اوپر لگا دیتے ہو جو باقی دو کو corrosion سے بچا لیتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے important اس میں جو تھا وہ یہ والا تھا کہ آپ electric insulation کر لو اس میں آپ کو خرچہ بھی کم ہوگا اور آپ کا easily electric insulation ہو جاتی ہے electric insulation آپ کس چیز سے کر سکتے ہو آپ oil سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے جا کے surroundings آپ کے پاس corrosion ہونے کے لیے oxygen تو ہونی چاہیے نا at least oxygen water وغیرہ تو جب آپ oil لگا دو گے اوپر یا آپ کوئی لٹسے oil کے علاوہ وارنش لگا دیتے ہو enamel لگا دیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا کہ وہ totally shield ہو جاتا ہے electrons ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھی galvanic corrosion اور یہ آپ نے مختلف اس کے اور یہ سب سے important corrosion ہے آپ کے پاس because یہ EMF theory کے ساتھ آپ کے corrosion کرویس ہم کس چیز کو کہتے ہیں کرویس آپ کہلو چھوٹے سے آپ کے پاس سراخ کہلو یا کوئی حلقہ سا آپ کے پاس چھپی ہوئی جگہ آپ اس کو کرویس کہتے ہوں ٹھیک ہے basically کرویس corrosion ہوتی ہے چھپی ہوئی جگہوں پہ جو corrosion ہو جاتی ہے ٹھیک ہے for example آپ کے پاس یہ کوئی material ہے یہ steel ہے لٹس ہے ٹھیک ہے اب ہم steel کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوئے کہ اوپر کوئی یوں material پڑھا ہوئے اور درمیان میں ہلکا سراخ رہ گئے نیچے اب یہ ہوگا کہ اوکسیجن تو نہیں پہنچ رہی نا اور یہاں پہ اوپر electrolytic solution electrolytic solution کی جو concentration ہے concentration اگر وہ different ہو جائے فر اگر یہاں پہ آپ کی اوکسیجن بہت زیادہ ہوگی اور یہاں پہ بہت کم ہوگئی ہے تو اگر آپ کی یہ ہو جائے گا کہ یہاں سے جو سٹیل ہے وہ elektrons وہاں پہ جا کے کیونکہ وہاں پہ oxygen بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ oxygen کو reduce کر دے گا oxygen کو کیسے reduce کرے گا یہاں سے elektrons جائیں گے iron oxidize ہو جائے iron iron oxidize ہو جائے گا اور یہ دو elektrons ہیں یہ در جائیں گے اور یہ دو elektrons oxygen کے ساتھ ملکے oxygen کو reduce کر دیں گے oxygen کو کیسے reduce کریں گے یوں اور جو oxygen reduce ہوگا وہ hydrogen water کے ساتھ react کر کے آپ کے پاس کیا بنا دے گا وہ آپ کے پاس water کے ساتھ react کر کے آئنز بنا دے گا وہ hydroside ائنز اس iron کے ساتھ ریک کر کے فیرک ہائیدرو سائید بنا دیں گے بسکلی اگین آپ کے پاس رست اگین ایک بہت انٹرسٹنگ ٹائپ کی کروشن 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 عموما آپ کے سکریچز سکریچز جو پڑ جاتے ہیں مٹیریلز کے اوپر ان کے اندر یہ عموما پائی جاتی ہے یا اکثر لیٹس آپ کی کوئی لوہے کی چیز ہے اور اس کے اندر بہت سارے پارٹس لگے ہیں دو پارٹس ہیں جو یوں کر جڑے ہیں اور درمیان میں باریک سی بلکل ایک لیئر سی رہ گیا جس کے اندر ہوا پاس نہیں کر رہی ہوا سٹیگنیٹ کر گئی ہے تو جب ہوا سٹیگنیٹ کر گئی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر اکسیجن کی کم ہو جائے گی اور اس وجہ سے کرویس کرویجن آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی کرویس کرویجن بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہوتی پٹنگ کرویجن کرویجن کرویس کرویجن سے ملتے جھلتی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس میرے پاس یہ کوئی ایک مٹیریل ہے پورا اور یا کٹس وغیرہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس ٹائپ کی کرویجن ہوتی ہے اب ہو گا یہ کہ اندر آپ کی کم ہو جائے گی اندر سے آپ آئرن اوکسیڈائز ہوگا باہر آپ ہائیڈروسائٹ کی آئنز بنانے لگ جائے گا اور آئرن آکسائٹ کی لیئرز بننے لگ جائیں اور اب ہوگا یہ کہ آئرن جو آپ کا ریڈیوز ہو رہا ہے آئرن آکسیڈائز ہو رہا ہے اور ریڈیوز کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آئرن کیا کرے گا یہ جب اوپر سے نیچے کی طرف آکسیڈائز ہوتا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ فینومن ہے آئرن آکسیڈائز فرام ٹاپ ٹو بوٹم اور آپ کے پاس آکسیڈیشن اس کی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ کٹ اتنا ساتھ تو ہو سکتا ہے دو چار دن کے بعد آپ اس کو میکروسکوپ کے اندر دیکھو تو یہ بہت ہی نیچے جا چکا ہوگا کٹ اور یہ بہت نیچے چلا جائے گا تو بسکلی ہوگا یہ کہ کریک پروڈیوس ہو جائے گا اور وہ کریک اتنا بڑا ہو جائے گا کہ مٹیریل ٹوٹ جائے گا تو یہ پٹنگ کروڈیوس بہت خطرناک ہے پٹنگ کروڈیوس آپ کہہ سکتے ہو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے انہ سینس پٹنگ کروڈیوس پتا بھی نہیں چلتا پتا ہی نہیں ہوتا پٹنگ کروڈیوس ہو انٹر گرینیولر کروڈیوس انٹر گرینیولر کروڈیوس ہوتی ہے جیسے آپ کے اندر گرینز کا لفظ اس ورڈ کو پڑھو اس کے اندر گرینز کا ورڈ آرہ گرینز کیا ہوتے ہیں لیٹس میں اتنا سا پیس لیتا ہوں آئرن کا آئرن کا جو پیس ہے اس میں ڈس لوکیشن بھی ہوں گی اور جہاں جہاں پھر ڈس لوکیشن ہوں گی نا وہ کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوں گی ڈس لوکیشن کی ٹھیک ہے اور یوں کر آپ کا مٹیریل ہوتا ہے ہمیشہ کبھی بھی آپ مائکروسکوپ کے اندر دیکھو دنیا کا کوئی بھی مٹیریل دیکھو جو جو فارمیل کرسٹل جس کا ہوتا وہ ہمیشہ اس فارم کا ہوتا اگر آپ اس کو کلوز لی جا کے دیکھو تو اس میں کریکس پڑے ہو ہوتے ہیں ان کو کریکس نہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ آپ کی ڈس لوکیشن ہوتی ہیں اور ڈس لوکیشن کیا ہوتی ہیں یہ آپ ایک دو لیکچرز اگر پیچھے چلے جاؤ فیرس اللوائز کے اوپر جاؤ میں اس وقت بتایا تھا ڈس لوکیشن آپ کی کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈس لوکیشن بیسکلی ایک ویکنسی کی وجہ سے آپ پوری چار الیکٹرون پانچ پھر نیکس میں آپ کے لٹس الیکٹرون کچھ اس طرح چار ہیں اور پھر نیکس میں آپ کے اس طرح ہیں الیکٹرون اور پھر چار چار شروع ہو گئے اور اوپر آپ پانچ پانچ ہی چل رہے ہیں تو بیسکلی یہ جو آپ کی لوکیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈس لوکیشن اس پارٹ میں ایک لوکیشن پروڈیوز ہوگی ہے یعنی الیکٹرون ٹھیک سے جڑے ہوئے نہیں یہاں سے آپ کے پاس یوں لیئرز آ رہی ہیں اور یہاں سے یوں لیئرز آ رہی ہیں ٹھیک الیکٹرون کی ٹھیک اچھا تو یہ آپ کے پاس ہوتی ہیں یہ آپ کے گرینز ہوتے ہیں سٹیل کی سٹیل میں کیا ہوتا سٹیل الائی ہے ایک آئیرن اور کاربن کا اس کے اندر آپ کے پاس آئیرن بھی ہوتا اور کاربن بھی ہوتا ہوتا سٹینل سٹیل میں آپ بہت دفعہ بتا چکے سٹینل سٹینل میں آپ کے پاس اللہ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے کرومیم یعنی ایک سٹیل ہے جس کے اندر آپ کرومیم کو کر دیتے اور موسٹ 11% آپ کرومیم ڈال دیتے بیچ میں اب ہوتا یہ کہ اس میں کرومیم کے بھی آئیٹمز ہوتے ہیں اور اس کے بھی ہوتے ہیں لیٹس آپ سٹینل سٹیل کو ویلڈ کرو یہ میرے بات ہیں آپ ساری نوٹ کرتے جو آپ اگر سٹینل سٹیل کو ویلڈ کرو ویلڈنگ سے کیا ہوتا ہے temperature ہائی ہو جاتا ہے اور جب ویلڈنگ کا temperature ہائی ہوگا تو لیٹس سٹینل پر ویلڈنگ کر رہے تھے تو ویلڈنگ کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ temperature ہائی ہوگا اور جس اس پورے حصے میں temperature بہت ہائی ہو جائے گا اور temperature ہائی نوٹ ڈاؤن کر لیو CR23 C6 یہ chromium carbide ہے تو آپ کے پاس chromium carbide بن جاتا ہے جب آپ high temperature دیتے ہو کسی stainless steel کو فر ایجیمپل آپ گھر کے اندر کسی steel کے برتن کے اندر جو stainless steel ہے اس کے اندر برتن کے اندر کوئی چیز گرم کرنے لگ جاؤ بسیکلی اس کے اندر chromium carbide بن جاتا ہے اور جب chromium carbide بنے گا تو وہ chromium carbide جو ہے وہ گرین کے اوپر ایک لیئر بنا دے گا ٹھیک ہے یوں chromium carbide کی ایک لیئر بن جائے گی جو green boundaries ہوتی ہیں نا ان کے اوپر گرین boundaries بھی آپ فیزکس کے اندر ریٹل کر دیتی ہے آپ کی dislocations کو پاس آن نہیں ہونے دیتی جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو properties ہیں وہ totally change ہو جاتی ہیں اور material crack کر جاتا ہے اس type corrosion کو ہم کہتے ہیں inter granular corrosion اور اس کو reduce کرنے کے بھی پاس processes ہوتے ہیں inter granular corrosion اگر آپ چاہتے دینم مولیب دینم ڈال دو یا نائیوبیم ڈال دو یا ٹائٹینیم ڈال دو ٹائٹینیم تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس corrosion ہے وہ نہیں ہو پاتی یہ مختلف processes ہیں جو آپ inter granular corrosion سے بچانے کے لئے کر سکتے ہو next آپ کے پاس type ہوتی ہے یہ آپ نیچے figure بھی جس کا show ہو رہا ہے اس type کا نام ہوتا ہے erosion corrosion erosion corrosion ٹھیک ہے یہ آپ کو نام ابھی فیلحال تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہوں گے یاد کرنے کے لئے بھی لیکن یہ conceptually important چیزیں ہیں جو میں آپ کو آنی چاہی ہیں erosion corrosion erosion corrosion erosion کا سلاب آتے ہیں تو چیزیں ایروڈ ہو جاتی ہیں ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں یہ آپ کے پاس material ہے یہ material ہے اور اوپر سے آپ کے پاس fluid flow کر رہے ہے اب water جو فلو کرے گا اگر کوئی ہلکا سا بھی cut ہے نا آپ کی surface کے اوپر اور ایک سا بھی مایکرو اگر وہ میں مومن یوں گول سے کر پائپ سو ہوتے پیچھے سے آپ کے پاس fluid آ رہا ہوتا جیسے جتنے گھروں کے نلکے لگے میں یوں ہوتا ہے جہاں جہاں بینڈز آرہے ہیں وہاں پر پانی سٹرائک کرتا ساتھ کچھ حصہ سٹیل کا ساتھ سلو یا جس بھی material کا کپائپ بنے اس کو remove کر دیتا اس ٹائپ کروئین کو erosion کروئین کروئین بہت خطرناک ہے یہ آپ کے پاس erosion کروئین 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 یہ جو اپنی کروئین کروئین جو ہو رہی ہے یہ بینڈز ہیں جس جس جگہ پر یہاں سے فلوئیڈ آئے گا پھر اس کو بینڈ ہونا پڑے گا اور بینڈ کی وجہ سے یہاں پہ دیکھو اندر سے خراب ہو گیا اور erosion کروئین کی وجہ سے امومن آپ کے یہ جو سب سے اوپر میں نے اگزیمپل دکھائی تھی اس میں بھی جب water آتا ہے شپ جو ہے پانی آکے سٹرائک کرتا ہے اس نیچے حصے دیکھو تو یہاں پہ erosion corrosion بھی ہوتی ہے اس figure کے اندر اگر میں آپ کو strictly speaking اس کے اندر almost ہر type corrosion ہو رہی ہے یہ uniform بھی ہے اس میں کچھ آپ کے پارٹس بھی ہوں گے جہاں پہ سٹیل کے علاوہ کچھ اور بھی لگا ہے دو میٹلز آپس میں علاوئے ہوئے ہیں ہو رہی ہو رہی گی اس میں crevice corrosion تو of course ہو رہی ہے because surface کے ہو پہ بہت سے dots ہوں گے اور وہاں پہ 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 روی ہو رہی ہو گی جس کی وجہ سے مختلف breaks آگئے ہیں cuts لگ گئے ہیں ٹھیک اب ہم نیکس discussion کرنے لگے ہیں erosion corrosion کے بعد next اس سے ہوتی ہے آپ کے پاس stress corrosion stress corrosion ٹھیک stress corrosion آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مختلف stresses generate ہوتے ہیں within ٹھیک example یہ آپ کے پاس stress corrosion کی وجہ سے cracking ہو گئی ہے stress corrosion میں کیا ہوتے ہے آپ stresses generate ہوتے ہیں for example آپ railway کے tracks ہوتے ہیں اور وہ مختلف tracks یوں کر کے بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں ہلکی ہلکی سی spaces ہوتی ہیں سردیوں کی تصویر ہے گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ temperature زیادہ ہونے وجہ سے یہ سائز بڑھتا ہے درمیان میں spaces دیوی تھی تھوڑی سی کم تھی تو spaces کم ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر stress ہونے لگ جائے کھچاؤ پروڈیوس ہو جائے tension پروڈیوس ہوگی یہ compression میں آ جائیں گے اور اس compression کی وجہ سے اس material کے اندر thermal stresses generate ہوں گے thermal stresses بھی generate ہوں گے اس thermal high stress position کے اندر جو اس کے اندر cracking introduce ہوگی وہ اس بلکہ دو رہ گئی ایک ہے آپ کے پاس selective leaching ٹھیک ہے یہ آپ کے مسئل ہو جگا انٹرسٹینڈ کرنا یہ سمپلی یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس material ہے جس کے اندر دو چیز ہیں لٹس آپ کے پاس brass براس کس چیز اللہ کو کہتے ہیں کپر اور زنک کے تو اس میں کچھ elements جو ہیں وہ کپر کے ہوں گے کچھ sorry items اور جو باقی items ہیں وہ آپ کے پاس zinc کے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب ہوتا یہ ہے کہ selective leaching اس چیز کو کہ ان میں سے کوئی ایک oxidize ہونے لگ جائے گا اور وہ بیچ میں سے نکل ہی جائے گا تو تھوڑی وہ براس نہیں رہے گا پھر وہ صرف کپر رہ جائے گا لٹ سے ٹھیک ہے zinc اگر remove ہو جائے تو اس process کو ڈی zink کہتے ہیں ڈی zink کی فیک شن یعنی zinc کا remove ہو جانا براس کے اندر سے جب zinc remove ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ corrosion ہوتی ہے ہم کہتے ہیں selective leaching سب سے آخری آپ کے پاس جو type selective leaching کے بھی بات وہ آپ کے پاس ہے hydrogen embrittlement hydrogen embrittlement آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا material جو ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ hydrogen کا size بہت بڑا ہوتا تو وہ بیچ میں آپ کے مختلف interstitial کی form بیچ میں فٹ ہو جاتی ہے اور وہ interstitial کی form میں بیچ میں فٹ ہو جاتی ہے وہ dislocation کو پاس ہونے نہیں دیتی جس کی وجہ سے آپ کا material ہے وہ brittle fracture کر جاتا ہے ٹھیک ہے وہ break ہو جاتا ہے جیسے glass break ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت خطرناک type کی ہے hydrogen embrittlement جس کو روکا بھی بہت کروشن دیکھی پٹنگ کروشن دیکھی جو کروشن میں فرم ہوتی پٹس سراخوں ہوگا رکو کہتے ان میں فرم ہوتی پھر اس کے بعد آپ کے پاس erosion کروشن ہوتی جس میں erode ہو جاتا material ساتھ سے پھر آپ کے پاس stress کروشن ہے جس stresses generate ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے پاس سیلیکٹیو بلیچنگ ہے جس میں اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک میٹل جو ہوتا ہے وہ دورہ سے ریڈیوز ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس ہائیڈروجن ایمبریٹل منٹ ہے جس کے اندر ہائیڈروجن کے ایڈ ہونے کے واجہ سے میٹیرل ایمبریٹل ہو جاتا یا بریٹل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو ڈیٹ سٹ ایمبریٹل کروزن کروزن کے بارے میں اتنا ہی ایچ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکٹرو پلیٹنگ جو آپ اپنے نائن سٹن کے اندر پڑ چکے ہو الیکٹرو پلیٹنگ جو ہم الیکٹرولیس کرتے ہیں کسی مٹیریل کا اور اس کی الیکٹرو پلیٹنگ کر دیتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پروسیجر ہے جس سے آپ کروزن کر سکتے ہو اس میں آپ cathodic کوٹنگ بھی کر سکتے ہو اس میں آپ انوڈک کوٹنگ بھی کر سکتے ہو ٹھیک امومن جو آپ کو فائدہ دیتا ہے وہ انوڈک کوٹنگ کروزن ہوتی ہے آپ کے پاس کروزن سے آپ کے پاس بچ جاتا ہے ایکچول مٹیریل جو اوپر آپ نے لگایا ہوتا ہے اس کی کروزن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایرن اور زنک کو ریاکٹ کر آتے اور آپ کے پاس زنک اور آئرن یہ بیسیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زنک ہے اس میں چینج ہو رہا ہے اور وہ جو دو الیکٹرون ہیں وہ اس کے ساتھ ریاک کر آئرن بنا رہے ہیں ٹھیک تو زنک اور آئرن یوں بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیسے آئرن زنک آپ کے پاس اوکسیڈائز ہو رہا ہے اور آئرن آپ کے پاس ریڈیوس ہو رہا ہے تو آپ اینوروڈک کو پروٹیکشن کیلئے کرتے ہو سیکریفیشل کروزین تو آپ آئرن کے اوپر زنک لگا دیتے ہو ٹھیک ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ زنک آپ یوں ہونے لگ جاتا اور آئرن آپ پھر آئین نہیں بناتا اور آئرن جب آئین نہیں بنائے گا تو ہمیں فائدہ ہو جائے کہ رسٹ پروڈیوز نہیں ہوگا کیونکہ آئرن کے آئین جو ہیں وہ ہائیرو سائٹ پروڈیوز کرتے ہیں آئرن ایٹسل نہیں کرتا ٹھیک ہے سو ڈیٹس ایٹس ایٹس کروزین نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ اگین ایک ٹوٹلی ڈیفرن ٹاپک سٹارٹ کر دیں گے جو کہ کرومیم جسے پیچھے ہم لوگ جیسے آئرن کے کمپاؤنڈ وگر ڈسکس کریں گے سو ڈیٹس ایٹس ایٹس